اسلام علیکم ناظرین ساہل ٹرکس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے مزے سے ہوں گے خوش ہوں گے دوستو آج کی ویڈی میں میں کور کروں گا بہت زیادہ پوچھا جانے والا کویسٹن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ غیر ملکی تارکین یہاں پہ ہوشیار ہو جائے ایک ہزار ریال کا جو جرمانہ آپ پہ لگ سکتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا جن لوگوں نے خروج لگایا ہوا ہے سپیشلی ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ہے لازمی سی ویڈیو ہے تو ویڈیو کو لاسک ضرور دیکھا کریں سپیشلی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کا ابھی لائک کیجئے گا کیونکہ اس سے میں انکریجمنٹ ہوتی ہے اور میں اچھے سے اچھے ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا ساتھ ساتھ اگر آپ میرا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ریٹ سبسکرائب کلر کا بٹن ملوس پر کلک کرنا ہے تاکہ منسٹری آف لیبر جوازات اور باقی سارے اپ ڈیٹس آپ کو بزر ایڈفکیشن ملتے رہے تو دوستو سب سے پہلے تو بات کرنے والے ہیں کئی ویڈیوز میں میں یہ بات کور کر چکا ہوں لیکن پھر بھی یہاں پہ میں آپ کو ایک کمنٹ دکھانے والا ہوں جو کہ ایک بھائی نے کورشن پوچھا ہے تو اس کو میں کور کروں گا دوستو یہاں پہ آپ کلیرلی دیکھ سکتے اسلام علیکم بھائی میں خروجہ عودہ پہ آیا ہوں اور میرا ویزہ ایکسپائر ہو گیا ہے کیا میں نئے ویزہ پہ جا سکتا ہوں کچھ لوگ کہہ رہے کہ آپ تین سال تک نہیں جا سکتے تو بھائی اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں یہ کورشن کور کر چکا ہوں جوزات کا کہنا ہے کہ اگر آپ خروجہ عودہ پہ جاتے ہیں آپ کا اقامہ ایکسپائر آپ کا جو خروج سب کچھ ایکسپائر ہو جاتا ہے مطلب آپ کا جو بھی اقامہ ہے وغیرہ ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے تین سال کے پابندی اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ نئے کفیل کے ویزے پر آتے ہیں یہاں پہ آپ کو نوٹ یہ کرنا ہے اگر آپ پرانے کفیل کے نئے ویزے پر آنا چاہے تو بالکل آپ آ سکتے ہیں آپ کو تین سال کی انتظار کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یہ تین سال کا جو بین ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو نئے کفیل کے نئے ویزے پہنا چاہتے ہیں حالانکہ جو پرانے کفیل کے نئے ویزے پر آپ آ سکتے ہیں مرافقین و طاوین آپ پہ آ سکتے ہیں یا پرانے جو ورکر ہیں یہاں پہ کوئی بھی بین نہیں ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ بھی خروجہ عودہ کے بارے میں ہے فار ایکزمپل آپ نے یہاں پہ ایکزیٹ لگا لیا اب آپ کے پاس ساٹھ دن ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ ایک question جو ہے پوچھا گیا تھا کہ مجھے میں نے final exact جو لگائے ہوا ہے اب اس کا جو time ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو یہاں بھی میں آپ کو ایک بات clear کر دوں بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو نہیں پتا جب آپ final exact لگاتے ہیں تو آپ کو ساٹھ دن کے اندر اندر مملکت چھوڑنا پڑے گا اور آپ کو جانا پڑے گا اپنے country جہاں پہ آپ نے جانا ہے لیکن یہاں پہ ایک بات اور ہے کہ آپ exact کو cancel بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے کوئی fees charge نہیں ہوگی پہلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں share کر چکا ہوں لیکن یہاں پہ کچھ cases ایسے ہاتھ ہیں for example آپ نے final exact لگا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جاؤں گا کل جاؤں گا پرسوچ جاؤں گا کچھ عرصہ بعد آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ہوتے ہیں کہ یار میں تو اس کو cancel کرالوں گا لیکن آپ کہہ رہے ہیں چلو کل cancel کراتا ہوں بعد میں cancel کراتا ہوں لیکن یہاں پہ آپ کو چاہے چھٹیاں آ جاتی کچھ وغیرہ کچھ problems آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے آپ انہیں cancel نہیں کر پاتے تو یہاں پہ آپ کے لئے درد سر بن جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک ہزار ریال کا جو جرمانہ ہے وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا اور اس previously اس کو cancel کرا کے یہاں پہ new جو final exact ہے وہ آپ نے لینا ہوگی لیکن اس سلسلے میں آپ کے پاس جو آپ کا اقامہ ہے وہ valid ہونا ضروری ہے آپ کا اقامہ valid ہوگا تو تب ہی آپ کو final exact دیا جائے گا آپ سب کو پتا ہے ایک بھائی کا question جو ہے question اس نے پوچھا تھا کہ اقامہ میرا ختم ہو چکا ہے final exact لینا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو بالکل clear کر دوں final exact لینے کیلئے آپ کا اقامہ valid ہونا ضروری ہے جب آپ کا اقامہ ختم ہوگا تو پھر آپ کو final exact کیسے ملے گی تو آپ کا جو بھی question ہے جوازات کے related یہاں پہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کا جو بھی question جوازات سے related ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ جوازات کے twitter account پہ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں یا پھر تھوڑی سی مشکل میرے پاس ہوگی کہ آپ اردو میں پوچھیں گے میں اس کو google کے دوارہ انگلیش میں لکھوں گا اور پھر اسے اربک میں translate کروں گا پھر جو ان کا answer ملے گا اسے google میں ڈال کے وہاں سے پھر انگلیش میں کروں گا اللہ حافظ